جہتے کمیٹی ٹی ٹی پی آرگنائزر عبدالوہب سے تاقواز کرتی ہوں وہ آگے اپنا خیال اجزار کرے سادشاہ کو گرفتار کی ہوئے آج بیس دن گزر گئے لیکن تاحال اس کی فیملی کو نہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور کس حال میں ہے جبکہ جو لوگ گرفتار کرنے آئے تھے انہوں نے خود یہ بتایا تھا فیملی کو کہ ہمارا تعلق سی ٹی ٹی سے ہے لیکن سی ٹی ٹی والے بھی جو ہے آج تک سامنے نہیں آرہے کہ انہوں نے کیوں گرفتار کیا اور اتنے دن ہوئے ایک تعلیم علم جو عالم اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر جو ہے کاروبار روزگار کی تلاش میں تھا کہ اسے اس طرح بے دردی کے ساتھ رات کے اندیرے میں آ کر اٹھا کر لے گئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست نہ صرف گنگی اور بیری ہے بلکہ سننے سے بھی کاثر ہے ہم بار بار اپیلے کر کر کے مطالبہ کر کر کے تنگ آ گئے ہیں لیکن یہ جو میسنگ پرسنس کا طائب کرنے کا لوگوں کو اٹھا کر سلسلہ ہے وہ رکھنے کے نام ہی نہیں لے رہا آخر وہ کیا وجوہات ہیں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کے یہاں آئین بھی ہے قانون بھی ہے عدلہ عدالتیں بھی ہیں تو آپ اپنے قانون پر کیوں عمل درامت نہیں کرتے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کریں آپ کے آئین کے تحت کسی بھی شکوں کے رفسار کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اسے میری سٹیٹ کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد بھی دادشاہ کے کناہ آج تک کسی میری سٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا نہ ہی کسی عدالت میں اسے کیا ہے نہ ہی فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا نہ ہی اسے کوئی وکیل فرام کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کاروائیوں سے ریاست کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس قسم کی دہشتگردی سے جو ہے لوگوں میں نفرت بڑھے گا ہم بار بار جو ہے وومن رائٹس کے جتنے بھی آرگنیزشنیں ہیں ان سے بھی ہم نے یہی اپیل کی ہے کہ خدارہ اس سلسلے کو روکیں یہ ریاست پتہ نہیں کیا جاتی ہے آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہر دو دن کے بعد آ کر اپنی عوام کو فتح کر کے چلے جاتے ہیں آخر آپ کو کیا کریڈٹ ملنا ہے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا نفرتیں بڑھیں گی جو ہے اور جو ہے آج ہماری بچیاں جو ہے ان روڑوں پر آ کر جو ہے بار بار جو ہے اپیلے کر رہی ہیں آپ سے جو ہے جشبندیاں کر رہی ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کریں عبدالعمید زہری کے فیملی کو بھی جو ہے ڈائی سال ہو گئے لیکن ہر گزرنے والے دن کے ساتھ لاپتہ مسنگ پرسن کی ذرد کا کسی کو احساس نہیں ہے ہم جو ہے آج سنجھ اسمبلی کے سامنے یہاں کر جو ہے اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں کہ یہ کہ یہ وہ اسمبلی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دی اور جو ہے ہمیشہ جو ہے مظلوم کے لیے آواز اٹھایا تو کہاں ہیں آج وہ سارے آہ لیٹران جو ہے جو اس سلسلے میں خاموش ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کا جرم ہے انہیں چاہیے کہ وہ آئیں اور جو ہے یہاں مسنگ پرسن کی فیملی کے ساتھ ازارے ایک جدی کریں ان کے آواز میں آواز ملائیں یہ ریاست اس طرح سمجھنے والی نہیں ہیں جب تک کہ ان کے سامنے کوئی برپور جو ہے اتجاد جاری نہیں کیا جاتا تھا ہم تمام اداروں سے امر رائٹس کے اداروں سے اور اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسنگ پرسن کے بارے میں اور جو ہے اس اس کو پھیلائیں اور نصر یہ کراچی میں بلکہ اسلام آباد میں بھی جو ہے ہماری بیٹی سائرہ بھی گئی ہوئی ہے جس کے بھائی اور کزن کو بھی قریبتار کی ہوئے پانچ سال گزر گئے لیکن ہمیں حیرت کی بات ہے کہ نہ کوئی قرآن یہ آتا ہے نہ کوئی ان فیملی کے جو ہے مسائر دکھ پر کوئی دہات رکھنے کے لیے تیار ہے ہم جو ہے ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ادار بادشاہ کو عبدالعامی زہری کو ڈاکٹر دین محمد کو اور جتنے بھی مسنگ پرسن سے تمام مسنگ پرسن کو بادیاب کیا جائے اگر ان پر کوئی جرم ان کے اوپر کوئی رونسیکشن لگایا ہوا ہے تو اس کے تحت انہیں عدالتوں میں پیش کریں بہت شکریہ اب میں سعیدہ عبدالعامی زہری کی بیٹی سعیدہ کو بلانا چاہتی ہوں کہ وہ آکے اپنے آج میں نے دادشاہ بلوج کی والدہ کے آنسو دیکھے تو مجھے بہت دکھ ہوا بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ یہ ماں ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی خوشی سے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی تھی آج تم لوگ اس کو روڈوں پہ لائے اور وہ روڈ پہ اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے فریاد کر رہی ہے اتنا ظلم نہ کرو کل کو اس ماں کی آرش تک پہنچے گی اور تم لوگوں پہ غیبی عذاب نازل ہو جائے گا افسوس ہوتا ہے مجھے اس ملک میں ان حکمرانوں پر کہ وہ ہمیں انصاف دینے کے بجائے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈراما کرتے ہیں ہم تھک چکے ہیں گیا یہ بول بول کر ہم انصاف چاہیے سندھ حکومت نے ہمیں کبھی بھی انصاف نہیں دیا ہم جب بھی روڈوں پر آتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے ہمارے فیمیلز کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے ہماری عورتوں کو گسیٹا جاتا ہے ان کو غلیز گالیاں دی جاتی ہے پولیس کی طرف سے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ تیسری دفعہ ہے پولیس کی طرف سے یہی ہو رہا ہے اپنے طاقت کا طاقت کا زور کسی اور کو دکھائیں ہمیں نہیں دکھائیں ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اتنا ظلم ہم پہ نہ کریں کل کو یہ ظلم اور جبر خدا کرے کہ تمہارے اوپر ہو ہم تھک چکے ہیں ہم ان روڈوں پہ آ آکے تھک چکے ہیں ہم ان روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے ایک دفعہ پھر میں اس ملک کے اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا رہا ہمارے پیاروں کو بازیاب کرو بہت شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی